السلام علیکم ناظرین آپ نے سنا ہوگا سوسائیٹی معاشرہ لیکن شاید کہ بھی غور نہیں کیا ہوگا کہ اس سے کیا مراد ہے اگر آسان لفظوں میں اور سمپل لفظوں میں آپ کو میں سمجھانا چاہوں کہ معاشرہ کیا ہوتا ہے تو جب مختلف قسم کے لوگ ان میں مذہب والے بھی ہو سکتے ہیں غیر مذہب بھی ہو سکتے ہیں ان میں مختلف جنس کے لوگ ہو سکتے ہیں یعنی کہ عورتے بھی ہو سکتے ہیں بچے بھی ہو سکتے ہیں جب یہ آپ اس میں ملتے ہیں حقوق تیع کرتے ہیں اور ایک منظم طریقے سے رہتے ہیں تو ایک معاشرے کو جنم دیتے ہیں اور معاشرہ بنیاد ہے ایک ریاست کی یعنی کہ اگر آپ معاشرے کو ختم کر دیں گے تو ریاست کا سیرے سے کوئی وجود ہی باقی نہیں رہے گا اور ہر ریاست کا ایک سوشل سسٹم ہوتا ہے ایک معاشراتی نظام ہوتا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم باز کریں گے اسلام کا جو معاشراتی نظام ہے جو عمر رضی اللہ نے پیش کیا کہ کیسے اس دور کے اندر مختلف قسم کے لوگ مختلف مذاہب کے لوگ جن میں عورتیں بچے بوڑے سب شامل تھے وہ آپس میں رہتے تھے کیا ان کے حقوق تھے اور کیا ان کا منظم طریقہ تھا اسی کے بارے میں آج کیسے ویڈیو ہم بات کریں گے تو شروع کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اسلام کا جو معاشراتی نظام ہے جو سوشل سسٹم ہوتا عمر رضی اللہ نے پیش کیا تو ہم پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو اسلامی ریاست ہے اس کے اندر جو معاشر ہے اس کی ڈسٹیبوشن کیسے ہوتی ہے تو وہ ڈسٹیبوشن دو طرح ہوتی ہے یعنی کہ ایک اسلامی ریاست کے اندر یہاں تو مسلم کمیونٹی ہو سکتی ہے یہاں پھر جو غیر مذہب والے ہیں یعنی غیر مسلم ہیں وہ ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جو غیر مسلم کمیونٹی جن کو ذمہ کہا جاتا ہے ان کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کا معاشرے کے اندر اسلامی ریاست کے معاشرے کے اندر کیا سٹیٹس ہے اس دور کے اندر اور اگر آج بھی اسلامی ریاست ہو تو کیا ان کا سٹیٹس ہوگا وہ سٹیٹس کسی غیر مذہب والے کے لیے صرف یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا جو مال ہے اور جان ہے اور مذہب ہے یہ چیزیں سلامت رہنے چاہیے اگر یہ چیزیں سلامت ہے اٹمینز کے سارا کوچھیں ان کے لیے جو ہے وہ کمپلیٹ ہے یعنی کہ ان کو اس سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو اس چیز کو جو بیت المقزس کا مائدہ حضرت عمر طرح نے لکھا وہ آپ کے سامنے اگر میں خوبہ خوب پیش کروں تو زیادہ آپ کو آئیڈیا ہوگا تو وہ ذرا آپ سنیں یہ وہ امان ہے جو خدا کے غلام میری المومنین عمر نے ایلیا کے لوگوں کو دی یہ امان ان کی جان مال گرجہ صلیب تندروس بیمار ان کے تمام مذہب والوں کے لیے ہے اس طرح پر کہ ان کے گرجاؤں میں نہ سکونت کی جائے گی نہ وہ ڈھائی جائیں گے نہ ان کو اور ان کے آہاتہ کو کچھ نقصان پہنچائے جائے گا نہ ان کی صلیبوں اور ان کے مال میں کچھ کمی کی جائے گی مذہب کے بارے میں ان پر جبر نہ کیا جائے گا نہ ان میں سے کسی کو نقصان پہنچائے جائے گا ایلیا میں ان کے ساتھ یہودی نہ رہنے پائیں گے ایلیا والوں پر یہ فرض ہے کہ وہ اور شہروں کی طرح جزیہ دیں اور جنانیوں اور چوروں کو نکال دیں ان جنانیوں میں سے جو شہر سے نکلے گا اس کی جان اور مال کو امن ہے تاکہ وہ جائے پناہ میں پہنچ جائے اور جو ایلیا ہی میں رہنا اختیار کر لیں تو اس کو بھی امن ہے اور اس کو جزیہ دینا ہوگا اور ایلیا والوں میں سے جو شخص اپنی جان اور مال لے کر جنانیوں کے ساتھ چلا جانا چاہے تو ان کو اور ان کے گرجاؤں کو اور صلیبوں کو امن ہے یہاں تک کہ وہ اپنی جائے پناہ تک پہنچ جائیں اور جو کچھ استحریر میں ہے اس پر خدا کا رسول خدا کے خلیفہ کا اور مسلمانوں کا ذمہ ہے بشرتے یہ لوگ جزیہ مقررہ ادا کرتے رہیں اس تحریر پر گواہ ہیں خالد بن ولید اور عمر بن العاص اور عبد الرحمان بن عوف اور معاوی بن عبی صفیان رضی اللہ عنہ اور یہ پندرہ حجر میں لکھا گیا تو اس سے آپ کو خوب آئیڈیا ہو گیا ہوگا میرے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو خود ہی آپ نے دیکھ لیا اگر کس طرح کہ مذہب ان کا جو جان مال اور سارا کچھ اسلامی رضی کے اندر محفوظ ہوتا ہے اور یہی ایک سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اس کے علاوہ جو مذہبی امور ہیں یعنی کہ مذہب کے بارے میں ان پر کوئی جبر نہیں تھا زمیوں کے اوپر اور اس کی بھی چند مونے ہیں وہ آپ ذرا سنیں آپ کو ذرا مزید آئیڈیا ہوگا ان کا مذہب نہ بدلا جائے گا اور ان کے مذہبی امور میں کچھ دست انتازی نہ کی جائے گی جر جان کی فتح کے وقت یہ مائدہ لکھا گیا ان کے جان و مال اور مذہب اور شریعت کو امان ہے اور اس میں سے کسی شہر میں تغییر نہ کیا جائے گا آذربائی جان کے مائدہ میں یہ تصریح تھی جان مال مذہب اور شریعت کو امان ہے کے علاوہ جو مسلمان اور زمی تھے یہ برابر تھے اسلامی ریاست کے اندر جو اس کا ایک معشرتی نظام ہے اس میں جو زمی ہیں اور جو مسلمان ہیں ان کا برابر کا سٹیٹر تھا فارے ایزمپل اگر کوئی مسلمان عزمی کو قتل کرتا تھا تو اس کے بدلے میں وہ قتل کا کساس ہوتا تھا یعنی اس قدر عدل و انصاف ہوتا ہے اسلامی ریاست کے اندر اور اس کے علاوہ جو بغاوت ہے اس کے سزا بڑی سے بڑی سلطنتیں بھی ہوں یا بڑی سے بڑی ریاستیں بھی ہوں تو وہ اس کے سزا جو ہے وہ موت کی صورت نہیں دیتی لیکن عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کو مشرطی نظام پیش کیا اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی بغاوت ہو رہی ہوتی تھی نیچے اگر کوئی جو زمی ہیں وہ اس طرح کی حرکت کرتے تھے تو ان کو اس سلسلے میں جلا وطن کیا جاتا تھا ان کو ختم نہیں ان کو مارا نہیں جاتا تھا بلکہ ان کو جلا وطن کر دیا جاتا تھا اور ان کا جو وہاں پر سامان ہوتا تھا اس کا معافضہ ان کو دی دیا جاتا تھا یعنی اس قدر ان کے اوپر رائت تھے اور اس کے علاوہ جو چیزیاں اور خراج ہیں یہ چیزیں جو ہیں وہ زمیوں پر وہ جزیاں اور خراج جو دیتے تھے سال بر ان میں وہ کمی بھی کی جا سکتی تھی ان کو معاف بھی کیا جا سکتا تھا یعنی کہ اس قدر آسانی تھی زمیوں کے لیے اور جو آخری ایکوٹیشن ہے اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو بلکل خوب یہ چیز جو ہے وہ کنفرم ہو جائے گی کہ جو زمی ہے ان کا معاشرے کے اندر جو اسلامی ریاست ہے اس کو معاشرے کے اندر کتنا یعنی کہ جو ہے وہ سٹیٹس ہے ان کا میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کا ظلمیہ سے جو عہد ہے اسے پورا کرے ان کے اتفاع کے لیے لڑا جائے اور طاقت سے زیادہ ان پر کوئی بوجھ نہ ڈالا جائے اس سے آپ کو خوبہ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کس طرح زمیوں کو جو سٹیٹس ہے وہ اسلامی معاشرے کے اندر ہے جو نمبر پر جو غلام ہیں وہ بھی غیر مسلموں کے کٹیگرے میں آتی ہیں یعنی کہ تب جو ہے وہ غلام جو بنائی جاتے تھے وہ غیر مسلم ہی ہوا کرتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غلامی کے رواج کو جتنا یہ کم کر سکتے تھے انہوں نے کم کیا اور اس کی مسالے کچھ یہ ہیں کہ جو حضرت نافع تو امام والک کے استعاد آئیم محدثین میں سے ہیں اس کے علاوہ جو اکرمہ ہیں وہ بھی آئیم محدثین میں سے ہیں جن کو بقیدہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فتوے کی جازے ملی تھی یہ لوگ سارے غلام تھے لیکن کیوں ان کا سٹیٹس معاشرے میں بڑھ گیا تھا اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وجہ سے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس چیز پہ بہت زیادہ آہ فوکس کیا کہ غلامی کو جس قدر کم کیا جا سکتا ہے اس کو کم کیا جائے اس کے علاوہ حضرت سالم جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے اس کے علاوہ حضرت قاسم جو حضرت ابوباکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہوتے تھے یہ سارے لوگ غلام تھے لیکن ابن خلقان بقاعدہ اس چیز کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا معاشر میں اسٹیٹس اس لیے بڑھ گیا تھا حضرت عمر کے طریقہ کار کی وجہ سے کہ انہوں نے غلامے کو جس حد تک وہ کم کر سکیں انہوں نے کم کیا اب یہ سارے غیر مسلم تھے جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور آپ کو خوب آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اسلامی ریاست کے اندر جو غیر مسلم ہیں اسلامی ریاست کو کس طریق طریقہ یہ اسے کدر زیادہ حقوق دیتے ہیں اب اب مسلمان 계ھی جاتے ہیں مسلمانوں میں مردوں کے بارے میں ایک بات نہیں کروں گا عورتوں کے بارے میں بات کروں گا کیوں کہ مردوں کے بارے بات کرنے کا ضرورت نہیں ہے عورتیں جو ہیں عورت ایک ایسا مہم شروع سے رہا ہے پوری ہسٹری سے کہ کوئی اس کو اس سے مقام سے بڑھا دیتا ہے اور کوئی اس کو اس کے مقام سے کم کر دیتا ہے لیکن جو اسلام ہے وہ عورت کو وہی حق دیتا ہے جو اتنا اس کا حق ہے نہ اس سے بڑھاتا ہے نہ اس سے کم کرتا ہے اب شروع میں عورت کی کیا ہے اسی اسی معاشرے کے اندر وہ آپ کو خوب پتہ ہے لیکن اسلام یا کہ کیسے عورت کے اسٹریٹس کو قائم کیا اس کو عزت بکشی خیر میں اس پر بات نہیں کروں گا میں بات کروں گا عمر رضی اللہ ان کے دور کے اندر جو عورتیں تھی ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ تھا تو وہ بہت زیادہ اچھا تھا ٹھیک ہے اور ان کا ایک فکرہ بھی ہے مطلب یہ مقولہ ہے اہل عراق کی عورتوں کے بارے میں کہ وہ کیا کہا کرتے تھے اگر اللہ نے مجھے زندہ رکھا تو میں اہل عراق کی بیوہ عورتوں کے لیے اتنا کروں گا کہ وہ میرے بعد کسی آدمی کی محتاج نہیں ہوں گی اس کے علاوہ اور بہت سے واقعات ہیں ویڈیو لمبی ہو جائے گی میں وہ واقعات بیان نہیں کرنا چاہتا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کا جو معاشرے میں اسلامی معاشرے میں بہت زیادہ سٹیٹس تھا اپنے یہ بھی تھا کہ انہوں نے فوج کی پہلے جو مدت تھی کہ اگر کوئی فوجی جاتا ہے فوج میں تو سال تک فوج میں رہتا تھا تب اس کو واپسانے کی جانتا تھا لیکن یہ ایک دفعہ بعد گشت پر نکلے تو ایک عورت جو ہے وہ اپنے خامد کی جدائی میں شعار کہہ رہی تھی تو اس کو دیکھ انہوں نے ہر فوجی کی مدت جو ہے وہ چار ماہ کر دی کہ چار ماہ سے زیادہ وہ باہر فوج میں نہیں رہ سکتا اس کو گھرانا ضروری ہے ٹھیک ہے عورتوں کے حقوق کا کیا رکھتے ہو اس کے علاوہ اور بہت سے واقعت آتے ہیں جہاں یہ عورتوں کی مدد کرتے ہیں اور عورتوں کی داد رسی کرتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں پھر عورتوں کو جو وراست ہے اس چیز پہ وہ بہت زیادہ سختی کیا کرتے تھے کہ وراست میں عورتوں کو ضرور بے ضرور حق دیا جائے کیونکہ یہ ان کا حق ہے اور بہت سے ان کی ایسے واقعت آتے ہیں کہ صحابہ جب طلاق دینے اپنی بیویوں کو اس وجہ سے طلاق دیتے تھے تاکہ ان کو وراست میں حصہ نہ دینا پڑے لیکن یہ ان کو وراست میں حصہ دلواتے تھے اور اس کے علاوہ مزید عورتوں کے اوپر اگر کوئی زنا بالجبر کا کیس بتا تھا یا پھر ان کے اوپر حراسہ کی جانے کا تو اس پہ بھی وہ سختی سے سزا دیا کرتے تھے مردوں کو تو یہ عورتوں کے سارے حق تھی جو معاشرے کے اندر حصہ عمر صلی اللہ نکائم کیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور میں آپ کو اب بتاتا ہوں صحت مند معاشرے کے لیے اسلامی ریاست کے اندر انہوں نے جرائم کی روک تھام کے لیے بہت زیادہ اقدامات کیے اور جو سزائیں مقرر اس قرآن نے کر دی ہیں وہ اسی بیس پر لوگوں کو دی جاتے تھے یعنی کہ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس پر اس کو اسی کوڑے انہوں نے سزا مقرر کی تھی وہ دی جاتی تھی اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو سٹروکڑے لگائے جاتے تھے اسی طرح ساری سزائیں تھے اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کو اس کے قصاص کے بدلے میں قتل کیا جاتا تھا یعنی کہ سزائیں وہی تھی جو قرآن نے قائم کر دی ہیں تاکہ جو معاشرہ ہے اس کے اندر امن قائم رہے اور لوگ انصاف کے ساتھ زندگی بسر کریں پھر ظاہرے بعد ایک معاشرے کے اندر امام کو دیفرنٹ قسم کے مسائل قسامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ امام کے مسائل حد کرنے کے لیے تڑا رکھتے تھے یعنی کہا کرتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں شام کی ایڈیاز میں جاؤں وہاں پر جا کر اپنی سلطنت میں جو دور دور کے علاقے ہیں وہاں پر جا کر دو مہنے رہوں وہاں پر لوگوں کی جو مسائل ہیں وہ ان سے دریافت کروں کا حل نکالوں یعنی کہ اس طرح سے یہ عوام کی اور اس کے علاوہ ان کے جو گشت کے واقعات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں یعنی کہ وہ تو آپ نے سنے ہوں گے کہ یہ گشت کیا کرتے تھے شام کو اپنی رائے کی خبر گیری کیا کرتے تھے پھر اس کے علاوہ ایک صحت مند معاشرے کے لیے یہ ہدایات جاری کیا کرتے تھے کہ لوگ اپنی صحت کا خیار رکھیں اس میں فرقت کو انہوں نے ایک خط لیکھا اس میں کہا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ گھوڑے کے اوپر جمپ لگا کر چڑھا کریں تاکہ آپ صحت مند رہیں ٹھیک ہے یہ یہ چیز میں لوگ حضرت رکھنے کے لیے معاشرے کے جو ایک صحت مند معاشرے کے قیام کے لیے انہوں نے اقدمات کی ہے اس کے علاوہ پھر معاشرے کے اندر جو یتیم تھے یا جو گربال تھے جو مساکین تھے ان کے لیے پراپر بیت المال سے جو ہے نا وہ انتظام کیا جاتا تھا تاکہ معاشرہ جو ہے نا وہ اس میں امن قائم رہے اور ایک صحت مند معاشرہ بنے یہ سارے اقدمات تھے یہ ساری چیزیں تھے جو میں نے آپ کو پدائیں جو اسلام کا معاشرتی نظام ہے اس کے اندر حضرت عمرز نے پیش کیے ہیں اس پہ میرا زیادہ فوکس اس چیز پہ رہا کہ میں آپ کو جو زمی ہیں یا جو غیر مسلم ہیں ان کا جو اسلامی معاشرے کے اندر سٹیٹس ہے اس پہ میں نے زیادہ فوکس کیا کہ وہ میں زیادہ اچھی طریقے سے آپ کو بتاؤں اور جو غلام ہیں یعنی کہ غلامی اور جو عورت ہے یعنی کہ یہ چیزیں زیادہ میٹر کرتے ہیں معاشرے میں تو ان چیزوں پہ میرا زیادہ فوکس تھا باقی چیزوں بندے کو خود بھی ویسے بھی پتا ہوتی ہیں بندے نے واقعات بھی سنے ہوتے ہیں تو یہ ساری آج کی ویڈیو تھی ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ